چینل کے سپورٹ کے لیے پلیز اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے ہیلو ایوریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ اللہ کے راہ مکرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہائی فرینڈز آج میں پھر سے آپ کے ساتھ اپنی ایک فروٹ کی ریسپی شیئر کروں گی آج میں شیئر کروں گی کسٹرڈ کی ریسپی تو چلیں سٹارٹ کرتے بسم اللہ الرمانے رہی دیکھیں میں کسٹرڈ کیسے بناتی ہوں سب سے پہلے کسٹرڈ بنانے کے لیے فل فیٹ ملک لے رہی ہوں 750 ml ملک کو پہلے گرم کریں گے جب تک کہ گرم ہوتا ہے کسٹرڈ پیپیر کر لیتے کسٹرڈ پیپیر کرنے کے لیے میں 3 ٹی بل سپون کسٹرڈ پاوڈر لے رہی ہوں اس میں تھوڑا سا گرم دودھ ڈالیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اسے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کسٹرڈ مکشر ریڈی ہو گیا چینل پہ فروٹ سالڈ اور ٹریفل کی ریسپی بھی اپلوڈ کریے یہ کسٹرڈ مکشر ریڈی ہو گیا اب چلکے ہم دودھ چیک کرتے ہیں بھی ہمارا بوائل ہو گیا اب اس میں 5 ٹی بل سپون شگر آٹ کر رہی ہوں شگر آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجس کر لیجئے گا شگر کو تھوڑا سا مکس کر دیتے ہیں کسٹرڈ مکشر بنا کے رکھا تھا یہ اس میں آٹ کریں گے دیرے دیرے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اس کو ہمیں کنٹینویسلی چلانا ہے تاکہ اس میں لمس نہیں پڑے یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے چلاتے رہیں گے اب اس کو اتنا کوک کرنا ہے جب تک کہ یہ ہمارا مکشر گاڑھا نہیں ہو جاتا ہے اور اس کو کنٹینویسلی چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ گاڑھا ہونے لگا اس کو تھوڑی دیر اور کوک کر لیتے ہیں بس ہمیں ایسی ہی کنسسٹنسی چاہیے اس کی اب گیس کا فلیم آف کر کے اس کو روم ٹمپریچر پہ تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں روم ٹمپریچر پہ تھنڈا کرنے کے بعد آپ چاہیں تو پہلے اسے فریز میں رکھ کے چل کر لیں اس کے بعد اس میں فروٹ ڈالیں یا پھر فروٹس آٹ کر کے پھر آپ اس کو فریز میں رکھیں میں اسے پہلے فریز میں رکھ کے تھنڈا کر رہی ہوں بعد میں فروٹس میکس کروں گی اس کو کسی کنٹینر میں پلٹ کے اس کو اوپر سے کلنگ راپ کر کے میں اس کو فریز میں رکھ رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے یہ کسٹرڈ ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب میں اس میں فروٹس میکس کروں گی اور اس کے بعد پھر سے اس کو فریز میں رکھوں گی اگر بہت جلدی پہلے فروٹس اس میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں تو فروٹس تھوڑے سے بلاک ہو جاتے ہیں اپنی چوئیس کے کوئی بھی فروٹس یوز کر سکتے ہیں میں آپ اس کی کسٹرڈ کی اسیمبلنگ کروں گی اس کے لیے تھوڑے سے پلم تھوڑا سا امروز چاپ کیا ہوا ہے تھوڑا سا پیر لیا ہے یہ اپل ہے کیوی ہے یہ گریپس بلاک والے ان کو کٹ کر کے لے لیا ہے تھوڑا بانانا چاپ کیا ہوا ہے تھوڑا مینگو لیا ہے ٹیٹس بھی چاپ کر کے ڈال رہی ہوں اس کے بعد یہ جو کسٹرڈ مکشہ بنایا تھا یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے کسٹرڈ ڈال کے سارے فروٹس کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد پھر میں اس میں ڈرائی فروٹس بھی آٹ کر رہی ہوں ڈرائی فروٹس بھی آپشنل ہیں لیکن اگر آپ اس میں ڈرائی فروٹس آٹ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی یمی ہو جاتا ہے ڈرائی فروٹس آپ اپنے چوئس کے لے سکتے ہیں اس میں تھوڑے سے کاجو, بادام, اکروٹ, کشمش آٹ کر رہی ہوں ڈرائی فروٹس ڈال کے اس کو مکس کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو اوپر سے تھوڑا سا گارنش کر رہی ہوں انار سے اور کیوی سے اور بلاک والے گریپ سے میں نے اسے گارنش کر دیا یہ دیکھیں یہ ہمارا کسٹرڈ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریز میں رکھ کے تھنڈا کر لیں گے اور اس کو چلڈ امی دم یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ یمی سا کسٹرڈ ریڈی ہو گیا ایک بار آپ اسے میرے سٹائل سے بنائیے گا اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اسے اور ان کے ساتھ شیئر کریے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کو ہر مصیبت ہے پریشانی ہر بیماری سے محفوظ رکھے آمین سم آمین اللہ حافظ با بائی